جناب عمران خان پہ یہ الزام تھا کہ وہ عدالت میں پیش نہیں ہو رہے اور وہ جب پیش ہونے کے لیے آ رہے تھے تو بار بار ان کا رفتہ روگ رہے تھے بار بار گورنمنٹ ان پہ جو ہے وہ دھواب ہو رہی تھی ان پہ شیلنگ ہو رہی تھی اور مطلب جو بھی ہتھ گنڈے تھے انہوں نے سارے آجماع لیا لیکن اب کیا ہوا ریزلٹ کے آیا کہ عمران خان تو بار بار آ رہے پیش ہی تھے بار بار پورٹ میں پیش ہو رہے اور سپریم پورٹ نے بھی عمران خان کا ساتھ دیا ہے اب گورنمنٹ کے درجائے گورنمنٹ بلکل خس گئی ہے اس پاس کیونکہ عمران خان کی پاپولٹی اتنی بڑھ گئی ہے کہ سیونٹی پلس پسٹے جو ہے وہ پاکستان میں اور فارن میں بھی کل ایک بندے کا انٹریو تھا وہ ایک میڈیا والے انٹریو کر رہا تھا انڈین تھا اس نے بولا کہ انڈیا میں جا کے پوچھو کہ عمران خان کیا چیز ہے انڈیا میں ہی اس کی اتنی پاپولٹی ہے آپ کئی بھی چلے جاؤ آپ کسی بھی کنٹری میں چلے جاؤ ہر کنٹری میں عمران خان کی پاپولٹی اتنی ہے وہ ایک انٹرنیشنل لیڈر بن گیا ہے اب وہ ایک معمولی سیاستدار نہیں رہا ان کی لیول کا وہ کہتے ہیں کہ ان کی لیول کا بندہ نہیں ہے وہ بہت اونچھی لیول کا بندہ ہے اور بہت بڑا اب وہ جب کوٹ میں بھی جاتا ہے تو ادھر جج جو ہے اس کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ بات کرتے ہیں بڑے اخلاق کے ساتھ بات کرتے ہیں ابھی رانہ سنوالا کو اس نے مو توڑ جواب دیا ہے ابھی جب آہاں کورٹ میں پیش ہوئی تھی رانہ سنوالا کو ان کے لیے ایک صحافی نے سوال کیا کہ رانہ سنوالا کہہ رہا ہے کہ یا تو وہ رہیں گے یا ہم رہیں گے عمران خان نے بڑا حس کے جواب دیا بڑا اچھے انداز سے کہا کہ ہمارا تو یہی خیال ہے کہ دونوں رہے لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ رہے یا ہم رہے تو صرف ہم رہے گی وہ نہیں رہے گا اس نے یہ الفاظ بھی عمران خان نے کہے کہ رانہ سناؤلا کی کیا حیثیت ہے کس کا نام لے لیا تو کسی چنگے بندے کا نام لے پہ تو رانہ سناؤلا پہ اتنا مطلب اس کو کوئی رانہ سناؤلا کو فوکھیت نہیں ہے کسی بڑے بندے کی بات کرو تو اس نے یہ بیان دیا ہے کہ باجواہ کی بات کرو کہ رانہ سناؤلا تو اس کی لیول کا بندہ ہی نہیں ابھی عمران خان کیا سوچ رہے ہیں عمران خان کا ون پائٹ ایجنڈا ہے کہ الیکشن گورنمنٹ کی اچاری ہے کہ کسی طرح سے ابھی ریسنڈلی زرداری جو ہے وہ بھاگیا ہے جو بھائی باہر چلا گیا ہے علاج کے بہانے سے مطلب بھاگ تو نہیں گیا لیکن چلا گیا ہے علاج کے بہانے سے کیوں کیوں کہ وہاں جا کے ان کو میٹنگ کرنی ہے ادھر سارے گئے شباز شرید ملے گیا بلال بھٹو گیا ساری ان کی پارٹی کے مولانا گیا ساری ان کی پارٹی کے ادھر جا کے ملے کیونکہ پاکستان اب جو ہے وہ پاکستان کے ہر روم میں ہر جگہ پہ آئیڈیو لیک ہو رہے ہیں ویڈیو لیک ہو رہے ہیں اور سیکیور نہیں ہے تو اسی وجہ سے کیا ہے کہ اب وہ اتنا شاتر بندہ ہے زرداری کہ وہ باہر جا کے بیٹھ گیا ہے ادھر ادھر جا کے میٹنگ کرے گا ادھر اس کو بھی بلالے گا وہ لندن آئے بھائی ساتھ کو اور ان کو بھی بلالے گا یا ان کو ویڈیو کارٹ پہ لے لے گا اور ادھر بیٹھ کے میٹنگ کریں گے لیکن ایک بات ہے زرداری بھی جو ہے وہ الیکشن کا حامی ہے زرداری کہہ رہا ہے کہ الیکشن ہونا چاہیے یہ لوگ نہیں چاہ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ الیکشن ہوگی تو سویپ آؤٹ امران خان کی بات کی طرح امران خان کہہ رہا ہے کہ میں ان کو سویپ آؤٹ لگوں گا یہ سویپ ہو جائیں گے کوئی بھی ہلکہ نہیں جیت سکتے اتنے اتنے گرے ہیں اتنی بھری طرح سے نونلی کی سیاست ازبار گریئے کہ کوئی بھی جو ہے وہ ایک بھی سیٹ مشکل سے جیتے ہیں کوئی کیونکہ جو مریم نواز کا ہلکہ تھا اسی میں ایک صحافی جا کے انٹرویو کر رہا تھا کہ آپ کے ہلکے میں مریم نواز کھڑی ہوئی ہے فلا سیٹ پہ تو آپ جو ہیں وہ اس کو ووٹ دیں گے تو وہ گول ہے اس کو جانتا کون ہے کون دے گا اس کو چوروں کو ووٹ دیں گے تو عمران خان کو دیں گے جو بندے فیزیکل وہاں پہ موجود تھے جو فیزیکل موجود نہیں ہے وہ بھی عمران خان کے ساتھ ہے تو عمران خان کی پاپولرٹی اس وقت مجبوری ہو گئی یا تو دو کام ہو گئی دو چیزیں ہو سکتے عمران خان کو یا تو یہ لوگ مار دیں گے اتنا پاپولر ہو گیا انٹرنیشنلی پاپولر ہو گیا یا اس کے علاوہ کیا ہوگا کہ اس کو مجبوراً ان کو گورنمنٹ دینی پڑے گی ابھی لاس ٹائم میرمان خان نے دس پوائنٹ کا ایجنڈا بھی دے دیا اپنا بتا دیا اگر میں گورنمنٹ کیسے جمع ہوں گا اور ساغل سسٹم اس نے بتا دیا اپنا کہ کس طرح سے میں کیا کیا چیزیں ریکاور کرنی ہیں اور کیا چیزیں ملانی ہیں تو بھائی جان بہت ہی کشمکش ہے لیکن یہ ہے کہ کل بلا کے بات یہ ہے کہ عمران خان خان عمران خان ابھی بھی اپنے لیول پہ ہے ابھی بھی اس کی بات وہی ہے ابھی بھی وہی سٹرونگ ہے ابھی بھی اس کے لفظ بدلے نہیں ہیں ابھی بھی وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی بھی آکے کہا تھا اس نے کہ غیر ملک کی سازش تھی اس کی وجہ سے میری حکومت گرائی گئی یہ لوگ روز اپنے جملے بدلتے ہیں روز اپنی بات بدلتے ہیں وہ اپنی بات نہیں بدلتا وہ ابھی بھی یہی کہہ رہا ہے اور کہہ رہا تھا کہ ہماری حکومت صحیح چل رہی تھی ہے ہماری حکومت صحیح چل رہی تھی لیکن ٹائم نہیں دیا برحال ابھی کیا ہونا ہے ابھی الیکشن ہونے والے ہیں دیکھتے ہیں ابھی کوٹ نے اور ان ججز نے ان کو بلا لیا ہے ابھی کوٹ نے اور ججز نے ان کو نوٹیفکیشن دے دیا ہے الیکشن کمیشن کو بھی نوٹیفکیشن جاری کر دیا کہ آپ نے بھئی کس قانون کے تحت ہمارے حکم کی خلاص پر رکھی کیونکہ چیف جسٹس کا حکم تھا سپرین کورٹ کا حکم تھا کہ الیکشن ہوں گے 30 اپریل کو الیکشن ہونے تھے لیکن اس نے کیسے آٹھ اکٹوبر کا یا اکٹوبر کا جو ہے اعلان کر دیا اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بھئی عمران خان کی بات یہ ہوئی کہ عمران خان کی ایکس پرائم منسٹر کی سیکیورٹی کے ثواب بس لی جو گورنمنٹ کا وکیل تھا اس کو بلا کے جو ہے وہ کوٹ نے کہا کہ عمران خان کی ایکس پرائم منسٹر کی جو اس کی سیکیورٹی تھی وہ واپس کیوں لی ہے تو عمران خان نے کافی جو ہے وہ اپنے موقع بیان کی ہے اور کافی معاملات بیان کی ہے جس میں سے سات کیسوں میں ان کی جو ہے ملزوری بھی ہو گئی ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ پاپولٹی عمران خان کی ہے اور حکومت بھی بران خان کی ہے یہ اس کے بعد ایسے گریں گے کہ کبھی ظاہری نہیں ہوگے ایک بندہ ہے ذرداری جو اپوزیشن میں بیٹھے گا وہ ذردائی ہے نون لیگ ختم ہے ذرداری ہی بیٹھے گا اپوزیشن میں اور وہ بڑا شاتر بن جائے اس کے علاوہ نون لیگ اب ختم ہے اور عمران خان خان زندہ بار